ملک صاحب پہلے میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو میں آدھا دو شمار دوں گا اور جو باتیں کہوں گا اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری میں قبول کروں گا اور آدھا دو شمار صرف اسٹیٹ بینک کے ہوں گے یا حکومت کے ہوں گے پہلی چیز دوسر پہلی بات بنیادی طور پر یہ موڈیز کی رپورٹ کو ہم بڑا غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں میں آپ سے ارز کر دوں دیکھئے آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ ملا پانچ جولائی کو اس کا بنیادی نکتہ تھا معیشت کو مستحقم کریں تو آئی ایف نے صرف یہ کہا ہے موڈیز نے کہ پاکستان کی معیشت کا آؤٹلک مستحقم اس لیے ہے کہ کیونکہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے تو ڈیفولٹ کا خطرہ فی الحال چل گیا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دوہزار آٹھ میں پاکستان کے معیشت اس سے زیادہ خراب حالت میں تھی کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ ہے سب سے بڑا تھا لیکن جب قرضہ ملا آئی ایم ایف کا تو اس کے بعد موڈیز نے ہماری دینکنگ اسی طرح منفی سے اسٹیبل کی تھی اس کے بعد دوہزار تہرہ میں جننواز شریف آئے اس زمانے بھی منفی تھا آئی ایم ایف سے قرضہ ملا اور اس کے بعد مستحقم ہو گئی تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آئی ایم ایف کے قرض کے بعد یہ ایک روٹین ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو کہ موڈیز نے جو کچھ کہا ہے وہ تو آپ چھپا رہے ہیں میں ایک ایک جملے میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دو موڈی کیا کہتا ہے موڈی یہ کہتا ہے کہ دوہزار تئیس تک دوہزار تئیس تک پاکستان کا بجٹ خسارہ سات فیصد ترہے گا جو کہ بہت زیادہ ہے اور اس سال آٹھ اشاریہ نو ہے پچھلے سال اس سال آٹھ اشاریہ چھے ہیں ان کو ورثے میں ملاتا چھے اشاریہ چھ موڈی یہ کہتا ہے کہ دوہزار اکیس تک پاکستان کا گروت ریٹ جو ہے وہ تین اشاریہ پانچ رہے گا جبکہ اس حکومت کو ورثے میں ملاتا پانچ اشاریہ پانچ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسوں کی وصولی بہت بڑا چیلنج ہے چونکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس حکومت کے دور میں ٹیکسوں کی وصولی گر گئی ہے یہ میں بڑے تاجب ہوگا آپ کو لیکن اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ وصولی گری ہے ایف وی آر کا چیئرمن بھی کہہ رہا ہے وصولی گری ہے اور ریزرز جو ہیں اگر میں آپ کو ایک ایک فیگر دینا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں پاکستانی قوم غور کریں ستمبر دوہزار اٹھارہ سے ستمبر دوہزار انیس تک پاکستان کے بیرونی قرضوں میں دس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تو ریزرز بڑھنے چاہیئے تھے ریزرز ہمارے ڈیڑھ ارب ڈالر گر گئے تو آج بھی پاکستان کے ریزرز اس سے کم ہیں جو عمران خان صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تھا وہ دس اشاریہ دو تھے اس وقت جو ہے نا ساڑھے آٹھ کے قریب ہیں تو میں یہ کہا رہا ہوں بارہ ارب ڈالر کا ہمیں ٹیکہ لگا ہے مگر آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ پچھلے دس برسوں میں پاکستان کے بیرونی قرضیں جو بڑھے تھے وہ پانچ ارب ڈالر سالانہ سے کم تھے اب تو ایک سال میں دس اشاریہ آٹھ ہو گئے دوسری بات یہ تھی کہ جو اسٹریٹ بینک کی فیگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی مجموعی بیرونی سر اور دو ہزار انیس میں جو اس حکومت کا سال تھا پانچ ہزار سات سو میلین سے کم ہو کے دھائیس سو میلین ڈالر رہ گئی اس میں ذرا غور تو کریں نا ہمارے دیکھیں نا اس قسم کی باتیں سیاسی بیانات ہٹ کے اسٹریٹ بینک کو کہیں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ ہزار سات سو میلین سے بیرونی سرمایہ کاری دھائیس سو میلین رہ گئی اسٹریٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں جاری حسابات کا خسارہ ضرور کم ہ ہوا ہے تجارتی خسارہ ضرور کم ہوا ہے مگر اسٹریٹ بینک کے کہنے یہ ہے کہ ہم نے عوام کے اوپر ٹیکسٹو کا بوجھ ڈالا بجلی کے نخ بڑھائے گیس کے نخ بڑھائے پیٹرول کے نخ بڑھائے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی اور ہم نے جو ہے وہ انٹر سریٹ بڑھا دیا دیکھیں انٹر سریٹ کی تباہی آپ سننے میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ بتا رہا ہوں یہ ہمارے گورنر اسٹریٹ بینک نے کیا ہے اس وقت دنیا میں انٹر سریٹ جو ہے نا ایک ایک بیلین ڈالر جو ڈیل پرسنٹ پر رکھا ہوا تھا وہ پاکستان کو تہرہ پرسنٹ پر یہاں ہم نے ٹریزر بیل میں لے لیا جبکہ بھارت میں ریٹ جو ہے نا یہ پانچ آشاریہ ایک پانچ فیصد ہے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط خیال ہے کہ عالمی مالیات ادارے پاکستان کی اس کارکردنی کی تعریف کر رہے ہیں گورنر اسٹریٹ بینک تقریروں میں تعریف کر رہے ہیں اور جو ریڈن ریپورٹ ہوتی ہے اس میں ستھاری چیلنجز اور خطرات کا ذکر کر دیتے ہیں تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے ہم حقائق کو جو ہیں تسلیم کر لیں موڈی کی ریپورٹ پڑھ لیں ایک جملے کے علاوہ باقی باتیں انہوں نے منفی کہیں ہیں پاکستان کی مطالق آئی ایم ایف یہ کہتا ہے پاکستان کی خطرات کو چیلنجز درپیش ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے قرضہ دے دیا قرضہ تو ملنا ہے آپ کو اس لیے کہ آئی ایم ایف کا جب قرضہ مل جاتا ہے تو سب قرضے دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ بہتری کہاں یہ ٹیکسز میں آئی ایکسپورٹ ہماری گری ہیں دوزار انیس میں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ فیگرس وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہیں تو سیاسی بیانات ہم کر کے ہم نے حقائق کو نیچے ڈال دیا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے